بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیو ایک زندگی ہے من چاہی زندگی ایک ہے رب چاہی زندگی رب چاہی زندگی کیا ہے اور من چاہی کیا ہے من چاہی یہی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں کلہ گے رہے ہیں جھوٹ بولیں دنیا کو دھوکہ دیں اپنی منمانی کریں موزہ نظام دیتا رہے ہیں ہم ناس ہونے سن کے انسنی کر دیں رب چاہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے جیسے حکم دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں تعلیم دی ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزارے ہیں رب چاہی زندگی یہ ہے نماز ہے جیسے بکن ہے بڑا جو ہے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا اس کے نماز سے ہی نکلی آئی تو باقی امال بھی اس کے سے ہی نکل آئیں گے ایک جیسے ہوتا ہے نا پہلی پوڑی چڑ گیا پہلی جو پوڑی ہے وہ نماز ہے تو نماز دیکھیں آج ہم کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور کتنے نہیں پڑھ رہے اے صحیح ہے کہ یعنی کہ پل بھر میں کیا ہوگیا اس زمانے کو بندہ جب فوت ہوتا ہے اپنے ہی دفنا آجاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی سارے نشتے رہ جاتے ہیں پیچھے آگے حساب گتاب بندے نے خود دینا آگے کوئی ایک بھی تو نہیں رکھتا اپنے ہاتھوں سے دفنا کے سارے آجاتے ہیں اب دے حساب کتاب اب جو دنیا کے لئے ہم بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں وہ ساری ہماری یہی رہ جائے گی پیچھے آگے ہم کیا لے کے جا رہے ہیں وہ ہمارے مال ہوں گے جو صرف ہمارے ساتھ جائیں گے اب جو فرض ہیں وہ ہم سے پورے نہیں ہو رہے اگر فرض ہی پورے نہیں نکلے تو پھر بنے گا کیا بھائیو اب ایسے دنیا کے لئے مسئلہ مسائل جو بات ہے وہ پریشانی وہ تو بہت ہم اس پر زور لگا رہے ہیں جیسے مہنگائی ہے پھر ٹھیک ہے پریشانی جیسے مال جائیں گے ویسے ہی فیصلے اوپر سے آئیں گے یہ سیلی ہے کہ یہ حکمران کوئی توبہ نوز بھی اللہ اللہ سے بالاتر ہیں اللہ سے بالاتر یہ لوگ نہیں ہیں لیکن ہمارے مال صحیح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہی حکمرانوں سے جو ہماری نظر میں اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہی سے اچھے فیصلے ہمارے حق میں کروائے گا شرط کیا ہے ہم اچھے ہو جائیں ہمارے مال اچھے ہو جائیں ہم شریعت پہ آ جائیں ہم آرام کاری چھوڑ دیں ہم شریعت پہ آ جائیں ہم حلال پہ آ جائیں بات یہ ہم اکے گی باگ کہیں دور لگا لو کتنی جلسے نکالو جلوس نکالو کتنی رو لو کتنی پکلو کچھ نہیں بنے گا ایک ہی در ہے جہاں ہمارے مسئلے مسائلوں کا حل ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی وہ ہے رب کا در اللہ تو پانچ ٹیم میں بلا رہا ہے اپنے در پہ ہمیں ہیالالسلا ہیالالفلا آ جاؤ کامیابی کے طرف توبہ نوز باللہ ہم سے کچھ دینے کے لیے صحیح بلا رہا ہے وہ ہمیں دینے کے لیے بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے کیا تیرے مسئلے مسائل ہیں مجھ سے مانگ میں دوں گا لیکن ہم لگے پڑے ہیں گیروں کے اس پہ گیروں کے پیچھے لگے پڑے ہیں بندوں سے تجھے امیدیں رب سے تجھے نا امیدیں بتا تو سنگور کافری کیا ہے بھائی ہمارا حال ہے یہ ہم اپنے عمال صحیح کریں اپنے کردار صحیح کریں اپنے اخلاق صحیح کریں تو انشاءاللہ دنیا کی تو کوئی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے ہو جائیں اور ہمیں سمجھ آ جائے صحیح ہماری صحیح جو ہے فوکس کیا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر دیکھنا زندگیوں میں کیسے بہار آئے گی ورنہ تو منمانی کر رہے ہو پہلے کرت رہے ہو اور پریشانی تو آئے گی راہت کوئی سے بھی کوئی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کامیوں ناصر ہو